بسم اللہ الرحمن الرحیم مارا اگلا سفر جو سورہ الحشر کے حوالے سے ہے تو ایمان ماریو اس سورت مبارکہ کا نام حشر ہے یہ لفظ دوسری آیت میں مذہور ہے اس میں تین رکوت چوبیس آیتیں چار سو پیتاریس قدمے ایک ہزار نو سو تیرہ حروب ہیں حشر کی معنی دو آداز میں ہیں ایک کو جناب وطنی کے وقت کی ہیں اور دوسرا متفارق چیزوں کو جمع کرنا یا پھر مرتشر افراد کو جمع کرنے کا نام ہے اللہ حشر ایمان ماریو آج جب آپ الحشر کا مطالعہ کریں گی تو اس میں آپ کو ذکر ملے گا زمین و اسمان کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تصویر کر رہی ہے اس کا ذکر ملے گا مادے فیہ کی تقسیم اور اسلامی نظام معاشیات کا ذکر ملے گا یہود بزدل قوم ہے اس کا ذکر ملے گا منافعین اور یہود کی مثال اس کا ذکر ملے گا اور آخری رکوم میں اصماء اور حسنہ کا ذکر ملے گا ایمان والیوں یہود بزدل قوم ہے سورہ الحشر کیا کہتی ہے اس کے بارے میں اسمات حرمان اجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اے افرزندان اسلام ان جہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے اس لیے کہ وہ ناس سمجھ لوگ ہیں یہ بڑے بزدن ہیں کبھی اکٹے ہو کر کھرے میدان میں تم سے جنگ نہیں کرے گے جنگ کرے گے تو قلاب بند بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ میں آڑ لیں گر اور دوسرے لڑے حاصل مراد کے ایک بزدل کو اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص قرم ہے ایمان والو بارک اسلام والو پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی قوت سے ان کو بڑا مصنوع کر دیا ہے ان کی حمد ان کی جورت اور جن کی عمال جن کے اعتقاد جن کے اخلاق اور روئیے قرآن و ایمان اور اسلام کے متعلق ہو جاتے ہیں ایمان والیو ان کو اندہ سبحانہ وتعالی قبی بنا دیتا ہے طاقتور بنا دیتا ہے برحال جہود ایک بزدل قوم ہے ہمیں سورہ الحشر نے بتایا مزید منافقین اور جہود کی مثال دے کر بھی ہمیں سمجھایا کیا الحشر کہتی ہے کہ منافقین اور جہود کی مثال شیطان کیسی ہے کس کی شیطان کسی ہے جو پہلے انسان کو کہتا ہے انکار کر دے اور جب وہ انکار کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی خاصتہ نہیں میں تو ڈڑتا ہوں اللہ سے جو رہو عالمین ہے ایمان والیو یہ حال ہے بھو دو بھولو یہ حال ہے منافقین اور جہود کی مثال دیکھیں اللہ تعالیٰ ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے حد جاتا ہے اور پھر خطے ہوں کی راہ کو اختیار کرے گا تو یقینا ان کا دھکانہ جہنم ہے تو ایمان والیو یہ ہمیں سورہ الحشر نے بتایا کہ شیطان اور اس کے چیتوں کا انجام ہی ہوگا کہ دونوں آگ میں ڈالے جائیں گے اس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے اور یہی اللہ تعالیٰ سالوں کی سزا دیتا ہے یہ تا ہمارا الحشر کا قرآنی سفر اب ہم آگے چلتے ہیں جو کہے سورہ المتحلہ ایمان والیو اس سورت کا نام اس آیت کی آیت نمبر تس کے کلمہ اسے مغوظ ہے اور اسے ممتحلہ اور ممتحلہ دون طرح سے پڑھا گیا ہے پہلی سورت مستمانا ہوگا امتحان لینے والی سورت اور دوسری سورت میں اس کا مانا ہوگا وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا ہو ایمان والیو یہ دو رقوعات تیرہ آیت تین سو اٹھالیس کلمات اور ایک ہزار پانسو تس حروف مشتبل ہے آج جب آپ سورہ المتحینہ کا متعلیہ فرمائے گی تو اس میں آپ جو ذکر ملے گا حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ کی ایک سنگین غلطی کا ذکر آپ ملے گا خطہ تعلق کرو ان سے اس کا ذکر ملے گا اور تم کی حضور صلی اللہ کو لے کے وآلہ کی سنم کے ہاتھ پر جو بیعت ہے اس کا ذکر بھی آپ ملے گا امان والی ملے گا جب حاضر ہو آپ کی خدمت میں مومن عورتیں تاکہ آپ سے اس بار پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے سوا کسی بشری نہیں بنائے گی نہ چوری کریں گی نہ مدداری کریں گی اور نہ اپنے بچوں جو قتل کریں گی اور نہیں لگائیں گی چھوٹا الزام جو انہوں نے گھر لیا ہو ہوا اپنے ہاتھوں اور اپنے پوں کے درمیان اور نہ آپ کی نافرمانی کریں گی کسی نیک کام میں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بعید فرما لیا کرو اللہ سے ان کے لئے مغفرت مانگا کرو بے شک اللہ تعالیٰ وفور رحیم ہے وفور رحیم ہے ایمان والیوں سنہ خدہبیہ کے بعد ایک نئی صورت ایک نئی صورت حال پیدا ہو نئی ہو جی تھی کہ موہدہ سنہاں میں یہ بات دے پایا تھا یہ بات دے پائی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مرد آج کے بعد مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا لیکن عورتوں کے بعد میں کوئی سراحت بھی نہ تھی سنہ خدہبیہ کے بعد کئی عورتیں جو مسلمان ہو چکی تھی وہ اپنے کافر شوکو کو چھوڑ کر مکہ میں مدینہ تیبہ پہنچنے میں کامجاب ہو گئی تھی شرائطیں صلح کی روح سے انہیں بھی واپس کر دینا ہوگا لیکن اللہ تعالی نے بتایا کہ جب کوئی عورت حجرت کر کے تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کے ایمان کا جائزہ ہو پہلے اگر وہ سچے دل سے ایمان لائے ہو تو اسے مت واپس کرو کیونکہ آج سے کوئی مومن عورت کسی مشرکر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی اسی طرح کہ مسلمان مرد اپنی کافر بیمیوں کو مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے ان کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا کہ کافر عورتیں بھی مسلمان کے عقد یعنی کے نکاح میں باقی نہیں رہے گی اور آپ وہ ازاد ہیں جس سے چاہے شادیر چاہے اس کے بارے میں تفسیلی حکامات ہمیں اس صورت میں ملتے ہیں ایمان مالیوں مکہم کرمہ فتح ہونے والا تھا وہ دن طلوع ہونے کے قریب تھا جب مردوں کی طرح عورتوں کے گروہ درگو اسلام قبول کرنے کے عورتوں نے بھی گروہ درگو اسلام قبول کیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ کے بعد لیکن صلی اللہ علیہ وسلم قبول اس وقت بتا دیا کہ جب مشرک عورتیں اسلام قبول کرنے کے لئے آپ کے پاس حاضر ہے حکمتوں تو ان امور ورقن کی بیعت لے لی جائے وہ کی بیعت کرتی چاہے تو یہ تھی مورتوں کی بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر مزید ہم چلتے ہیں اپنے قرآنی سفر کی طرح وہ لور وہ ہے سورہ السفا کیا ہے سورہ السفا السفا ایمان مالیوں سفا کے معنی ہے پر باندھ کر امت اور جورہ سے جو کھڑے ہوتے ہیں اس سورہ مبارکہ کا نام السفا ہے یہ قرآن اس آیت چوتھی آیت میں مصول ہے اس میں دورمو چودہ آیتیں دو سو افکیس کلمات اور نامو سو حروف ہیں ایمان مالیوں آج جب آپ سورہ السفا کا مطالعہ فرمائیں گی تو اس میں آپ کو جو ملے گے عمل میں یقصوری ہمت اور جورت مسلمانوں کو تنبیہ کیا کی جارہی ہے اس کا ذکر ملے گا دین حق پر سارے عدیان غالب ہوں گے یعنی کہ دین اسلام پر سارے عدیان غالب ہوں گے اس کا ذکر ملے گا مالی اور جانی جہاد کرنے والوں کا ذکر ملے گا اللہ کی دین کی تائید کرو اس کا ذکر بھی آپ کا سورہ حل سفا میں ملے گا ایمان مالیوں مکیسی کی جو مشکلات تھی وہ اللہ کے نویت کی تھی مدلی زندگی میں جن مشکلات مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا پڑا ہاتھ اس کی نویت بھی جدا تھی یہاں مسلمانوں کو ازنے جہاد مل گیا اور کفار کے ساتھ کھلا کھلا ٹکراؤ کا جو عہد کا آغاز کیا گیا تھا اب ایسے جانواز اور بہادر مجھاہدوں کی ضرورتی جن کے کون اور فیل میں مکمل یقصانیت پائی جائے یعنی کون اور فیل کا تزاد موجود جن میں نہ ہو یعنی جو وہ اپنی زبانوں سے کہیں ٹھیک ٹھیک اس پر عمل کر کے دکھائیں جن لوگوں کے ایمان مالیوں کون اور فیل میں تزاد ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لئے ہرگز باعث سے شرف نہیں ہوا کرتے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پر تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ ایسی بات نہ کیا کریں جس پر وہ عمل نہیں کر سکتے یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو سخت نہ قساد ہے بلکہ اس کی نرازی اور اس کے غصب کا باعث بھی ہے اور باقی ایمان والیوں ساتھ ہی بتا دیا کہ کفار جب رہنے کے لئے میدان جہاد کا روک کرے مسیسہ پلائے ہوئی دیوار بن جاؤ تاکہ کفر و تعمود کے طفان اس سے ٹکرا کر واپس لوٹ جائیں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مقبوس ہوئے تھے لیکن ان کی قوم نے ان کی قدر نہ پہچانی ان کی قدر نہ کی جی بھر کے انہیں ستایا انہوں کو عزیز دیو انہوں کو تقریف دیئے نہ جانے کن کن مشکلات ان کے لئے کھڑا کیا انہیں ستایا انہیں جھتلایا اور مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ کو لے کے بارے مسلم کے ساتھ ایسا صلوح ہرگز 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 نہ کرے ایمان حالی آیت نمبر آٹھ اور نو میں اسلام کے مکمل کس کے اسلام اسلام کے مکمل غلبہ کی بشارت دی ہے کہ آندیاں کتنی تند و تیز کیوں نہ ہو اللہ کے روشن کیے ہوئے اس چراب کو کوئی بھی بجا نہیں سکتا جو پیغام حضار اور دین حق اللہ کا محبوب لے کر آیا ہے وہ سارے عدیان پر غالب ہوگا زمین کے گوشہ گوشہ میں اس کا ڈنکہ بجے گا یعنی کا شریعتوں اور صحیحوں کی تصدیح کرنے والا ہے یہ امام الانبیاء ہے تو اس کا دین تمام دینوں پر غالب آ جائے گا سبحان اللہ مزید ایمان والیت وہ صرف میں مسلمانوں کو ایسے کاروبار سے اگاہ کیا گیا ہے جس میں نفع ہی نفع ہے جس میں نفع ہی نفع ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ کے وآلہ کے بسنم پر ایمان نہ ہو یعنی جب مان کی ضرورت ہو تو مان کی ازلی جہاد کرو اور جب جان بھی دینی پڑے تو اس سے بھی درے نہ کرو جان کی نظرانے بھی پیش کرو اس کے عوض اللہ اس کے عوض جنت کی عبدی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے ساتھ دنیا میں بھی فتح و نوسرہ سے تمہیں سر فراز فرمائے گا اور ایمان والی آخری آئیہ نے آہل ایمان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اللہ کے دین کی تائید کریں یہ ہم سب کو دعوت ہے کہ آگے بڑھو اتنا کچھ سننے کے بعد اللہ کے دین کی تائید کرو اپنے عمر سے پھر دوسروں کے تک کیونکہ جب بھی انسان کو عمر کرتا ہے تو پہلے خود اس کا پیروکار ہوتا ہے پھر وہ دوسرے کو دعوت دیتا ہے تو آگے بڑھو اور اللہ کے دین کی تائید اور نوسر کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو اللہ تعالیٰ اُن تھی مدد فرمائے گا اور وہ کام جاؤ کامران یہ تھی ہماری سورہ السفا اور اگلی ہماری جو سورہ ہے وہ ہے سورہ الجمع